اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو آج کی ویڈیو میں ایک بہت زبردست گوڈ نیوز ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو علام اقبال اوپن یونیورسٹی میں پاکستان میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بعد میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ انہیں بیرون ملک جانا پڑتا ہے یعنی کہ سعودیہ عربیہ جیسے ممالک میں جانا پڑتا ہے اور پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان میں ایڈمیشن لیا تھا جس بھی کلاس میں تو وہ پکایا وہاں پہ کمپلیٹ کر لیں یا کوئی ایک امتحان وہاں پہ دے سکیں تو اس حوالے سے میں آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا اب ایک بہت زبردست گوڈ نیوز آپ کے لیے آ چکی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات کو شیئر کروں گا اور کچھ انشاءاللہ جلدی فیوچر میں میں ایک اور ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو ابھی یونیورسٹی نے ایک اپلیکیشن دے دی ہے کہ آپ پاکستان سے بنون ملک جو ہے وہ اپنا ایگزیمنیشن سینٹر تبدیل کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کسی جوب کی وجہ سے بنون ملک چلے گئے ہو ہو سکتا ہے آپ کی شادی ہو گئی ہو ہو سکتا ہے کوئی ہور وجہ ہو تو آپ ان تینوں صورتحال میں یہ چینج سینٹر کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں پاکستان سے اپنا سینٹر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں بیرون ملک لیکن یہ صرف تین سیٹیز میں ہوگا جس میں شامل ہے ریاض جدہ اور الخبر تو ان تین سیٹیز میں صرف آپ تبدیل کروا سکتے ہیں یہ صرف کینڈم آف سعودیہ اریبیا کے لیے ہے تو ان تین جگہوں پہ آپ تبدیل کروا سکتے ہیں اپنے سینٹر کو اس کے لیے آپ نے ایک اپلیکیشن دینی ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اپلیکیشن آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گی وہاں پر ایک لنک مجود ہے جسے کلک کر کے آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ نے اپلیکیشن فل کر کے لام اقبال اوپن یونیورسٹی کو بیجنی ہے جس اڈریس پر بیجنی ہے وہ بھی اپلیکیشن پر مجود ہے آپ نے اوورسیز ڈپارٹمنٹ کو بیجنی ہے سب سے پہلے وہ آپ کی اپلیکیشن کو چیک کریں گے بقایا پھر جو لوازمات ہوں گے انشاءاللہ اس کے لیے وہ آپ سے کونٹیکٹ کریں گے یا آپ کو بتا دیں گے تو اس پر جیسے ہی مزید تفصیلات میرے پاس آتی ہے فیس وغیرہ یہاں کس طرح یہ چینج ہوگا کیا کیا لوازمات ہوں گے تو انشاءاللہ اس پر مزید ایک ویڈیو بن جائے گی دوستو یاد رکھیں کہ یہ جسٹ ون ٹائم آپ کا شفٹ ہوگا اڈریس اگزیمنیشن سینٹر کا اس کے بعد آپ کو اڈمیشن کے لیے اپنا جو ارجسٹریشن ہے وہ تبدیل کروانی پڑے گی پاکستان سے ان ممالک کے اندر تو اس کا کیا پرسیجر ہوگا کیا فیس ہوگی کیسے کریں گے یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جیسے جیسے میرے پاس تفصیلات آتی ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہو سکے جو ایسا کرنا چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہوگی تو مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ